سب رمویت کی دلیل ہیں یہ چیز ہے نا میرے ہاتھ میں یہ چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا ہے جس کو ہم رومال کہتے ہیں اس کو میں اگر آپ سے یا کوئی کہے کہ یہ خود بخود بنا اس طرح کی شکل صورت اور رنگ روپ اختیار کیا اس کو کسی نے بنایا نہیں یہ خود سے بن گیا کوئی مانے گا یہ چھوٹی سی بوٹل یہ ٹوپی کوئی بھی چیز کوئی نہیں مانے گا نا ایسے بہت سے مناظرات ہیں لیکن اس کا موقع نہیں ہے کہ پیش کروں تو جب یہ چھوٹی سی بوٹل خود سے نہیں بنے گی یہ جو امارت جس میں ہم بیٹے ہیں مسجد میں اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے خود سے وجود میں آگئی کوئی نہیں مانے گا تو یہ کیسے کسی کے عقل قبول کر سکتی ہے کہ یہ آسمان زمین پیڑ پودے پہاڑ چرن پرن حیوانہ جانور ہم اور آپ سب کے سب یوں ہی پیدا ہو گئے کسی نے پیدا نہیں کیا جس میں کہ ہر جگہ ہم کو انتہائی دقیق حکمت ربوبیت نظر آتی ہے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکمت اور حکیم نہ ہو مخلوق اور خالق نہ ہو موجود اور موجود نہ ہو ناممکن بات اس لئے اتنے بڑے پاگل شاز و نادر ہی گزرے ہیں فیرون نے بھی مظاہرہ تو کیا لیکن حقیقت میں یہ بھی دل سے مانتا تھا کہ کائنات کا خالق و مالک ہے اور موسیٰ علیہ السلام اس کی اسی فطرت پر ضرب لگا رہے ہیں ایسے سوالات پیش کر رہے ہیں جس کا فیرون کے پاس حقیقت میں جواب تھا ہی نہیں کسی انسان کے پاس نہیں ہو سکتا دوسری جگہ قرآن نے کہا آگے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وَجَحَدُ بِهَا وَسْتَئِقَنَةً ذُلْمَ وَحُلُوَا کہ یہ فیرون اور آل فیرون نے حضرت موسیٰ اور ان کی دلائل کو ان کے پیش کردہ حقائق کو رد کیا ان کا انکار اور مخالفت کی حالانکہ ان کے دلوں کو اس کا یقین تھا وَسْتَئِقَنَةً تھا انفسهم ان کے انفس دلوں نے اس کا یقین کر رکھا تھا لیکن انکار کیوں کیا ذُلْمَ وَعُلُوَا ذُلْم کرتے ہوئے اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے یہ ہردھرمی اور زد تھی کہ انکار کر رہے تھے فطرت میں دل میں تھا رب العالمین اللہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے سوال جو کیا اس پر غور کیجئے تفسیرہ یہاں انہوں نے نہیں کیا میں آپ کو دلوں کو غور کیجئے فیرون سے کہہ رہے ہیں کہ کون ہے رب العالمین تو پوچھتا ہے کیا ہے آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کا پروردگار یہ آسمان ہے دکھائی دے رہا ہے یہ زمین ہے دکھائی دے رہی ہے سوچئے کوئی اقل و شعور والا فیرون سے حضرت موسیٰ گویا کہہ رہے ہیں کہ غور کر کہ آسمان کو تُو نے بنایا میں نے بنایا فلاں اور فلاں نے بنایا یہ آسمان اور زمین تو تیرے وجود سے بہت پہلے سے ہیں جب تُو تھا ہی نہیں تو تجھ سے پہلے کی چیز کو تُو بنانے والا چلانے والا کیسے ہو سکتا ہے تُو سے مراد صرف تنی جو بھی تاری مخلوقات کو لے لیجئے